بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی بیٹے سب کو آواز آ دی میری سب لوگ سن سکتے ہیں سب کو آواز کلیر ہے بیٹا آپ کے ساتھ سکرین شیئر کیے سکرین دیکھیں اچھا جی آئیشہ نے آسے ساتھ ایک قسطہ میں بجھ رہی نا what is the entry to record normal loss in factory ledger accounts what is the entry to record the normal loss اچھا تھوڑا ایسے اس میں یہ ہے کہ normal loss is abnormal loss is abnormal gain ہم یہ process costing میں کچھ پڑھیں گے پھر ہمیں تھوڑا idea ہوگا کہ losses ہیں کیا ان کی entries کیا کیا ہوتی میں process costing میں بھی آپ کو پڑھاؤں گا ان کی entries کرنا سکھاؤں گا ہم اس کا concept سہی اندرسٹین کریں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ costing کے اندر یا cost largest کے اندر اس کی entriesم کیسے پورٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آہستہ صاحب کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی and again one more thing on saturday i will give you more time اور ہم چیزیں ڈسکس کر لیں گے یا ٹوزڈوئے بگر ہم اور ڈسکس بھی کر لیں گے like میں ویڈسٹے تین دن کے بعد ڈیک ٹائم رکھوں گا اصل یہ چاپٹر جس میں آپ سوال پوچھ رہی ہیں اس میں سے اتنے امپورٹن ہے نہیں اتنے زیادہ اینٹرین آئی ہی نہیں کبھی اور نہ اس نے کبھی پوچھیں گے اتنے زیادہ بھی نہ اس پہ کریں ٹھیک ہے اچھا یہ بچہ پوچھ رہتا ہے it is now official that class یا class 8.30 پہ start ہوگی میں نے time اس کا پیٹ کر دیا ہوئے شاید آپ کو آئیڈیا نہیں میں نے ڈسکس کیا تھا آپ کو اس سے آٹھ تیس آٹھ پینتیس تک نون ہو جا کروں گا اور ہم دس بجے تک کلا کریں گے 8.30 to 10 آپ کا official time ہے تو اس میں یہ ہوا کرے گا کہ چار پانچ چھو منٹ کے مجھے پر مہل پہلے بھی مارجن ہوگا کیونکہ میں آپ کو ہم گھنٹے کی بجائے ڈیڑھ جنٹے پڑھائیں گے ہم آرام سے تسلی سے ساری چیزیں پڑھا کریں گے ٹھیک ہے تو فلحال میں نے یہی پلان کی کیونکہ صبح آٹھ بجے ہمارا یہاں پہ system on ہوتا ہے college on ہوتا ہے یہاں ساری چیزیں on ہوتی ہیں تو وہ ہم یہ آرلین سسٹم میں آپ کو پڑھاتے ہیں اس کو on کرتے کرتے ہیں ہر روز ہی time لگ جاتا تھا تو میں نے یہی پلان کیا ہے کہ آرام سے سسٹم on کریں ساری چیزیں on کریں اور اس میں ساری چیزیں آپ کے core lium لے کے چلیں گے اچھا یہ سیدھا ہم اس پہ آگئے پہلے process costing ہمیں جانا ہے ہنجی جناب سوال ہے جناب process costing اچھا جناب اور پہلے آپ سب لوگ ٹھیک تھا آگئیں جناب سب پھر چل تھوڑی بہت چیزیں رہ جاتی ہیں لیکن میں maximum کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ زیادہ question کرواؤں گا جہاں جہاں جو جو چیزیں مجھے مل رہی ہیں میں آپ کو زیادہ زیادہ کروانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن جہاں اتنی زیادہ important چیزیں اس سنان سے ہے نہیں تو ہم اس پہ time effectiveness is very important ٹھیک ہے آپ کو سرائیڈیو کو پورے سریعے میں آپ نے یہ بہت دیکھنا ہے time effectiveness ہم نے اس topic کے پر پوری جان مار دیئے ہیں اس topic کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنا چیزیں سوال لگ رہے لگنا ہے جو کبھی کے بعد چیزیں چھوٹی موٹی بہت کام آتی اس پہ آپ زیادہ time نہ لگائیں ہمیں اپنے time ویس چیزیں ٹھیک ہے تو آئی سر آئی سر صاحب کچھ چیزیں سوال لگتا ہے کیا ہے جیسے cost پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں ہر clear ہو جائے گا اچھا یہ چیزیں ایسے سے ہوتی ہیں تو یہ ہم entry دیا یا اس طرح سے pass کرتے ہیں اس کے correlium چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی بات بیٹا تو جناب اب سوال یہ ہے کہ what is the process costing مجھے پہلے یہ بتائیں گے کہ process costing کیا ہوتا اینا سب لوگ سب لوگ انگیے جو اندرہ میں سب اس سب discussion کریں گے what is the process costing ہوتا کہ versus costing it's important topic یہاں سے چیزیں آپ کو بہت لگیں گی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's important topic history میں ایسا آیا یہ آپ سوال نمبر سوال 22 نمبر سوال minimum 15 نمبر سوال تو process costing اس میں پوچھا ہوگا ہے from this point of view it's very important کہ like اس لحاظ سے بہت important ہی ہر session میں میں دیکھ رہا ہوں اس کو ہر session میں کوئی سوال اس کا ضرور پوچھ رہا ہوتا continuously ہر سال میں اس کے دو جو سوال پکے ہم handbook میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم idea ہوتا کہ یہ پکا ہے یہ very important area ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو تسلی کے ساتھ پڑا پروپر لی اس کو understand کریں گے ہاں جی پرسیس کسٹ کیا ہوتا ہے سب سے فہلے سوال یہاں سے سٹار ہوتا ہے بچھر کہا جی collecting and assigning manufacturing costs to the units produced ہاں جی اچھے ساری cost کو units سوال یہ کہ ہم process costing کیوں پڑھنے جا رہے ہیں باقی costing ہم نے پڑھی تو ہے کہ ایک product بناتے ہیں اس کے material لے لیں direct labor direct expense ساری direct cost total cost لیں پرائیس نکلائے کیوں بنے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے job costing پڑھی تو ہے اس کے سابس ساری working کر لیں اس سے پہلے ہم نے simple costing پڑھی تو ہے material کے پڑھ چکے ہیں بات یہ process costing specific purpose کیا ہے کیوں پڑھنے جا رہے ہیں کیا اسی جگہ پہ ہے پہلے ہم جو job costing یا batch costing پہلے جو costing simple techniques پڑھی ہیں وہ وہ چیز fulfill نہیں کرتی کہ پہلے process costing پڑھ نا پڑھ رہا اس کی reason کیا ہے what do you think بچہ کرے mass production of identical units تو یہ تو بچ costing کر سکتے ہیں پورے batch کی cost لیں اس کی بچ بنے جا رہے ہیں سوال یہ جلدی سوچ کے بتائیں کیا reason ہے why we are going to study process costing کیا ایسی چیز ہے باقی costing کی ٹکنیک پوری نہیں کرتی ہم پڑنی پڑنی پڑتی اپلائی کرنی پڑتی پڑک پاس ستیج ایک پڑک بہت ستیج ستیج پاس کرتی اس لئے پرس ستیج ہم اپلائی کرتے ہیں یہ بیٹے جو بات کر رہے ہیں کچھ حد تک بات ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ پرس سکتے میں ایسا ہوتا لیکن یہ ضروری نہیں کہ پرس ستیج میں ایسا ہو کسی بھی سکتا ہے کہ ہم تین چاس ستیج سے گزار سکتے ہیں اس کو ستیج کی بیسی ریزن کیا ہم ستیج پاس کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں نوملی بھی ہو سکتا ہے کہ میں کرسیاں بناتا ہوں دیکھ دپارٹمنٹ میں اس کے چھٹے بنتی دوسرے دپارٹمنٹ میں اس کے بازو بنتی چوتھے دپارٹمنٹ اس کو فنش کرتے پانچے میں اس کو پالش کرتے چھڑے بھل اس کو بیچنے جاتے یہ تو وہاں بھی سٹیج ہو سکتی نہیں پرس سکتی میں کیا ایسی چیز ہمارے پاس ہوتی جی when costs associated with units cannot be different from each other they say this is finished goods passes through many departments یار حسن بیٹا یار پہلا تکہ نہیں لگا دوسرا لگا دیں ایک ہی بات ہے اپنے پہلے بات کی بیٹا وہ ہی بات ہے ٹھیک ہے کچھ حد تک یہ بات اپلائی ہوتی ہے لیکن پرسلس کاسٹنگ کی پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایک بچے نے جو سات اشت نے بہت اچھا explain کی بات کچھ ایسی ملتی بات مجھے بتائیں کہ پرسلس کاسٹنگ کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے سب لوگ سب لوگ انگیج ہوں سب آم کے کوئی اپلائی آرہ ہری اپ بیٹا ہے think about that کی بات کسٹ کنے لگا اس لئے بات کلے کروں آج آپ کو کیونکہ اس ورئی اپورٹن ٹاوپی ہے اس مرہ ٹائم بہت پریکٹس کسٹنگ کرنے ہیں اپورٹن ٹاوپی میں بتا دی آپ کو بیس پچیس پچیس نمبر تک بائی تیس چوبیس نمبر تک آج آج پر سبان کو جناب ایک تنشن ہے پچھلے لیکچر اپلوڈ نہیں ہو سبان بیٹا لیکچر لیا کرو یار اب ٹائم پی اٹھا کرو سبان لیا کرو نہیں اپلوڈ کرتے تو نہ کریں یار ایسے منیم کو کہا تو ہے لیکچر اپلوڈ کردی کرنے سبان فائن کریک اٹھو بیٹ کس اٹھو بیٹ اچھا جی ایمال خان گیرہ رہی ناو که اٹھو بیٹ کس نکال نیمی کس یار یہ تو کہیں بھی بیٹ 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 ہو سکتا ہے اگر بیٹ بیٹ نہ ہو تو اس کا مطب کہ پروس سک نہیں چاہیے چلی چلی سے بات نہیں آتا دیکھیں یہاں پہ پرس سک سک وہاں تا پلائی کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس آؤ خود کے units جو ہنے وہ identify نہیں ہو پاتے انہیں process costing is a system of costing where outputs یا آپ کہلیں گے units are not separatable ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگی بات ہم ان کی specific unique identification نہیں کر سکتے ذرا گھر سوال سمجھے آپ نے for example جیسے میں ایک کرسیاں بناتا ہوں یہاں ہم کرسیاں بنا کے مارچ پر بیچتے ہیں ٹھیک ہوگئے آپ کرسیاں بنا کے بیشتے ہیں تو میرے پاس suppose کر لیں کہ چار employees ہیں چار worker ہیں اور ہر worker oyn queک كرسی بناتا ہے تو چار worker نے کتنی کرسیاں بنائیں چار کرسیاں بنائیں اب اس میں سے ایک کرسی نہیں وہ خراب بن گئی باقی تین ٹھیک ہیں ایک کرسی خراب ہے تو میں نے چیک کیا تو ایک کرسی خراب ہے باقی تین بالکل ٹھیک ہیں جو ایک کرسی خراب ہے تو کہہ میں identify کر سکتا ہوں اس ایمپلوئی نے بنائی جی بالکل میں ایڈنٹیفائی کر سکتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے میرے پاس یہ فلاں ایمپلوئی ہے اس نے یہ کوکچر بنائی اور اس نے ٹھیک نہیں بنائی اس کی کوالٹی میں فالٹ ہے یہ انڈسٹینڈ یہاں تک بات ہمیں آتی ہے اس سے بلتے ہیں کہ یہ ایڈنٹیفیکیشن ہے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس تینجیبل آئیٹمز ہوتی ہیں تینجیبل ہوتی ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس سالیڈ آئیٹم ہوتی ہیں انہیں ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن اگر میں سپوز پوک والے پوک بناتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا پرسنس کارسنگ کہاں کہاں اپلائی ہوتی نوملی یہ لیکوڈ بیزنس میں اپلائی ہوتی ہے یعنی یہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے جیسے سوپ سابود بنتا ہے لیکوڈ ہے ایسر بنتا ہے لیکوڈ ہے کوک بنتی لیکوڈ ہے پیپسی بنتی لیکوڈ ہے ک کوک ہمارے پاس بنتی ہے اب ہوا کیا ہے کہ کوک ایک پلائنٹ کندر بنتی ہے انہوںڈ ہوتا ہے نا کوک کہاں بنتی ہے پلائنٹ کندر پورا ایک پرسر سن لگایا تو اس پرسرس کے اندر یہ کوک بنتی ہے ایک ہے tedious اب اس میں ہوتا یہ ہے جناب سپوز لایک یہ ایک پورا پرسس ہے اس پورے پرسس میں کوک بن دی جناب اب بیکر کہہ لئے ہیں it's like a plant میں ابھی صرف اللہ یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیا ہے یہ آپ کا ایک پلانٹ ہے پلانٹ میں کیا ہوتا ہے پلانٹ میں کوک بنتی ہیں اب اس پلانٹ گندر ہم نے کیا کیا ہے کچھ material input کیا پلانٹ اس پورے پلانٹ کو کون منیج کر رہے ہیں اس پورے پلانٹ کو سپوز یہ 50 employees منیج کر رہے ہیں 50 employees کیا کریں منیج کریں اب 50 employees میں سے کسی ایک employee نے اچھا کام نے کیا یا اپنی duty proper perform نہیں کی جس کی وجہ سے یہ جو کوک کا material تھا کوک کا material یہ ٹھیک نہیں بنا یعنی ہمارے پاس جس کی وجہ سے کیا ہوا یہ جو کوک پینے والی تو یہ ٹھیک نہیں بنی تو کیا ہم identify کر سکتے یار کہ یہ جو کوک کی باٹل ٹھیک نہیں بنی یہ ایک باٹل ٹھیک نہیں بن رہی تو کیا ہم identify کر سکتے ہیں یار یہ چلیں یوں کر لیں کہ کرسیوں کی کیس میں یعنی چیئر کی کیس پہ ہم identify کر سکتے ہیں یہ ایک چیئر کی سیمپلوئی نے بنایا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن ہم جب کوک بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ ایک ڈرنگ یا باٹل جو ہم پی رہے ہیں ایک باٹل ایک باٹل جو ہم پی رہے ہیں وہ ایک باٹل کس ایمپلوئی نے بنائی ہے کیونکہ بھی کسی ایک ایمپلوئی نے اس طرح سے بنائی نہیں ہوتی ہے ہم اس طرح سے separately identify نہیں کر سکتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے یوں کر لیں کہ 50 ایمپلوئیز اور 50 کیا بنتی ہیں باٹل بنتی ہیں 50 باٹل ہیں 50 ایمپلوئیز ہمارے پاس ہر ایک باٹل یوں کر لیں گے ایک باٹل ایک اے انپلوئی بنا رہا ہے پورے پلانٹ کے در کام ہو رہا ہے تو پلانٹ کے در یوں کر لیں گے وہ سالٹ یا جو نمک ہے وہ ٹھیک نہیں رکھا سالٹ اس میں ٹھیک نہیں تھا جس کی میں سے ٹیسٹ چینج ہو گیا جب ٹیسٹ چینج ہو گیا تو ہمارے پاس جو آؤٹپوٹ نگلے گی جو آؤٹپوٹ آئے گی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیکن اگر کوئی ہم برنگ بناتے ہیں ہم پاپسی بنا رہے ہیں کوک بنا رہے ہیں ہم کیمیکلز بنا رہے ہیں ایسی چیزیں بنا رہے ہیں یہ پوری پلانٹ کے اندر بن رہی ہوتی ہیں تو اس پلانٹ کے اوپر بہت سے ایمپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک ایمپلائی کا ہم ایڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہم ایک کوک کی باٹل جو بناتے ہیں ہم اس پر یہ ایڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں اس ایک بوٹل کو بنانے کے لیے ہمارا کتنا مٹیریل لگ رہا ہے کیسے ایک مٹیل ایک بوٹل کے لیے مٹیریل لگتا ہے نہیں پورے پلانٹ پر لگ رہا ہے بہت سا مٹیریل دو اندر آیا جاتا ہوگا بہت سا بہت سا کم قوانٹی میں آتا ہوگا اس پورے ایک ہم ایک بوٹل کے لیے کتنی لیبر انکر ہو رہی ہے وہ ہم ایڈینٹیفائی نہیں کر سکتے بار سمجھ آ رہی ہے ہم ریڈیو بھائی نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ لیبر اس کوک پر تو نہیں آگ رہی ایسا بھی تو بہت سکتے ہیں ہم کوک بنانے کے لیے پھر بھی لیبر کو بے کر رہے ہیں لیبر سکس ہمارے پاس ہم ایک ایک ہمارے پاس جو آٹپوٹ آ رہی ہوتی ہے وہ لیکوٹز ہوتے ہیں لیکوٹز کو ہم الگ الگ ایڈینٹیفائی نہیں کر سکتے لیکوٹز آپس مکس ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ایک باٹل کے لیے کتنا میٹھیل چاہیے ایک باٹل کے لیے کتنا لیبر چاہیے ایک باٹل کے لیے کتنا ایکسپنس چاہیے ایک باٹل کے لیے کتنا آورٹ چاہیے ہم اس کی ورکنگ نہیں کر سکتے اس لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اپلائی کرتے ہیں یہ پلانٹ کاؤسٹنگ یہ پرسس کاؤسٹنگ بسکلی ہوتا کیا ہے یہ پلانٹ کاؤسٹنگ کہ پورے پلانٹ کی ہم کاؤس کر رہے ہوتے ہیں پلانٹ is a process ہم پورے پلانٹ کی ورکنگ کرتے ہیں ہم پورے پلانٹ کا ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جسے ہم پلانٹ اکاؤنٹ کیا پرسس اکاؤنٹ کے نام دیتے ہیں کہ اس پورے پرسس کو بنانے کے لیے ہم نے کتنا total material لگایا اس پورے پرسس کے لیے ہم نے کتنی labor لگائی اس پورے پرسس کے لیے ہم نے کتنا overage لگایا اس پورے پرسس کے لیے ہمارے پاس کتنی اور چیزیں اس کے علاوہ انکر ہیں پورے پرسس میں نورملی لاؤس کے طرح ہو جاتا ہے یہ پلانٹ کی نیچر ہی ایسی ہے کہ سو یونٹ ڈالو بھی ضائع کر دیتا ہے یہ ایٹی بناتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہم اسی طرح سے پورے پرسس کی پورے پلانٹ ہی کاؤس نکالتے ہیں پھر اس پلانٹ میں بنجائے جانے والے یونٹ سے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بیچ کاؤسنگ میں کیوں ہوتا ہے بیچ کاؤسنگ میں ہمارے پاس یونٹس وہ بھی پورے بیچ ہی ورکی کرتے ہیں لیکن یونٹس آئیڈنٹی فائع ہوتے ہیں ہم اگلے پاس اس کو کر سکتے ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو آئٹپوٹ ہوتے ہیں یہ آئیڈنٹی فی ایبول نہیں ہوتی اس پہ پرنٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ہیں ہم اس کو سپرنٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکوڈ ہوتا ہے لیکوڈ ایک دن intentions mind au ہوتا ہے اور لیکن ہونے کی وجہ سے کسی ایک گرن کے خراب ہونے سے یعنی کسی ایک لیٹر باٹل کے خراب ہونے سے باقی ساری باٹل پر افیکٹ جاتا ہے باقی ساری باٹل بھی خراب ہو رہی ہوتی ہیں تو کیونکہ ہم اس میں ایک گرن کو دوسرے گرن سے علاق نہیں کر سکتے اس لیے ہم پورے اس لیکن پورے اس پلانٹ کی ورکی کرتے ہیں اور وہاں پہ ہم یہ پرسس کاسٹنگ پورے سال کی ورکی کر لیتے ہیں کہ پورے سال میں ٹوٹل ہمارے پلانٹ میں کتہ مچھی لگتا ہے پورے سال میں ٹوٹل ہماری لیبر کتنے لگتا ہے پورے سال کی لیبر وہ نکالتے ہیں حالانکہ وہ لیبر ایک ایک باٹل کے اوپن گیا ایک ایک یونٹ کے اوپن نہیں لگائی جا رہی ہوتا ہے وہ پورے سال کی مچھیل کاؤس لیبر کاؤس اووریڈ نومل لاؤسز ایکسپانسز پورے سال کے نکال لیتے ہیں پھر اسے ڈیوائیڈ کر کے پورے سال کی ایک پار یونٹ کاؤس نکال لیتے ہیں ایوریج اور پھر وہ مارکر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرائیس ڈیفائن کر لیتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا لگ گرمیوں میں کوک زیادہ سیل ہوتی ہے اس کی پرائیس ہائی ہونی چاہی باقی ساری پرائیس میں ایسا ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا کیوں کیونکہ انہوں نے پرسیس کی بھرکی کر لیتے ہیں کہ یہ پورے پرسیس کی ہماری پورے سال کی کتنی کاؤس ہے اور اس کے حساب سے وہ ایک پرائیس بنا لیتے ہیں اور وہ پرائیس ہو گرمی ہو سردی ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو کم ہو وہ ایک ہی یونٹ کے حساب سے اس پرائیس ہو مارکر میں اس کو چلاتے جا رہے ہوتے ہیں this is basically the process costing we will apply in a scenario where the output units are not identity fáce lagi are not separatable are not unique they are mixed with each other they are fixed with each other and that's why we cannot measure for a single unit material single unit labor is it clear as always up یہاں تک اس سوال پہلے پھر آگے چلوں گا ہاں جی بیٹا یہاں تک کونسپ سارا کلیر ہے جناب کسی کو کوئی مسئلہ بھی سارا کلیر ہے جاں سارا پرسس فوڈ پروسیڈ فوڈ کیس میں بھی یہ اپلائے ہوتا ہے کسی بھی کیس میں جہاں پہ پلاٹ اپلائی ہوتا ہے جہاں پہ بسکلی پلاٹ کی ہم برکی کر رہے ہوتے ہیں جہاں پورا پلاٹ انبالو ہوتا ہے جہاں پہ ہم ایک ایرنڈ کی کاؤس نہیں نکال سکتے ہیں جیسے پوک والے اگر ایک ایرنڈ کی کاؤس نکالیں تو گرمیوں میں زیادہ پلاٹ چلتا ہوگا یا زیادہ کم کاؤس سارا پارڈنڈ کی کاؤس ڈیوائیڈ ہو جاتی ہوگی سردیوں میں کم چلتا ہوگا تو اس کی کاؤس زیادہ نکلتی ہے لیکن وہاں ایک ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ پورے سسٹم کی پورے پلاٹ کی کاؤس ایک ہی دفعہ نکال کے ایک ایرنڈ کی کاؤس وہاں سے نکالتے ہیں کہ پورے ہمارے اس منفاکچنگ پرسس اس لیکوڈ کے اندر لیکوڈ جہاں بن رہا ہوتا ہے اس پلان کا ایک ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور پلان کا وہ اکاؤنٹ بنا کے پورے چلا لیتے ہیں تو اس طرح سے وہ اس کو اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب ہوتا کہ ہم تھوڑا سے میں آپ کو آئیڈیا دے دوں ایسا بن ببن چلتے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک پڑا بیسک پڑا آئیڈیا دے دوں سوال سوال کے سوالے سے اگر مشینی کی کم خراب کر رہی ہو تو سین پرسیجرز ہو گیا جہاں دیکھتا ہوں میں کی ہو گیا اچھا جی اب ہوتا کہ ہم نوملی کیا کرتے ہیں کچھ سٹیپس پر اپلائے کرتے ہیں کس سٹیپس ہوتے ہیں بڑھاؤں گا بھی میں آپ کو ہم نوملی کرتے ہیں کیا ہوں اس کے اندر ہم نوملی کیا کرتے ہیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہاں پہ کیا چیز اپلائے ہو رہی ہوتی ہے پرسیس کاسنگ میں ایک کانسپ ہوتا ہے نومل لاؤس ایک ہوتا ہے ایب نومل لاؤس اور ایک ہوتا ہے ایب نومل گین ہاں جی کوئی آئیڈیا ہے آپ کو یہ کیا چیز ہوتی ہے نومل لاؤس کیا ہوتا ہے چلی پہلے یہ بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے نومل لاؤس سب لوگ بھی ذرا انگیز و نیگوشیش کریں چلی میں آپ کو نا تھوڑا سی اس میں پہلے آئیڈیا دیتا ہوں کہ سٹیپس کسی سے اپلائی کرتے ہیں میرے پاس مجھے دیل ہے کے نہیں ہے چلی میں لکھ رہے تو وہاں پہ ہم اس میں سیون سٹیپس اپلائی کریں گے پورے پرسیس میں ہم جو بھی سوال کریں ہوں گے کچھ یہ سٹیپس آپ نے یاد رکھ رہے ہوں گے اور ان سٹیپس کے اکارڈنگلی ہی ہم چلتے جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا پہلے لاؤس کی جلے بات کر رہے ہیں نومل لاؤس کیا تھا نومل لاؤس is expected loss expected loss mean ہم نے input کیا کتنا ایک پرسیس ہے ہمیں پہلے سے پتا یاد کہ وہ پرسیس ہی ایسا ہے ہمیں پتا اس پرسیس پہ اگر 100 input کرتے ہیں تو 5% وہ ضائع کرتا ہی کرتا ہے 5% is what that is a normal loss یہ normal loss ہے ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کتنا کو loss تو ہو ہی جاتا ہے ہمارے پرسیس کی نیچر یہ ایسا ہے یہ نومل لاؤس ہوتا ہے یہ بالکل ایسی ہے بیٹا جیسے for example چلیں for example جیسے ہم ویٹ گندم گندم کی گرائنڈی کروائیں گا بھی آپ کو ڈیو ہو کری ہیں گندم کی گرائنڈ کرواتے ہیں اس کو مشین کو بھی لے کے جاتے ہیں جسے اب 4 آٹا بنتا ہمارے پاس تو ہم اس میں کیا ہوتا کہنا 40 kg آپ نے input کیا اس مشین کے اندر تو مشین آپ کو output میں 40 kg نہیں دے گی 40 کے 40 kg باہر ہی نکالے گی مشین کیونکہ کچھ ہٹا ایسا ہوگا جو اندر مشین کی دیواروں کے ساتھ چپکا رہ جائے گا یعنی ایسا possible ہے کہ آپ نے 40 kg اس مشین کے اندر آپ نے beat گندم input کی ہے اس مشین میں اور مشین جب چلی ہے تو مشین نے آپ کا output کیا دیا 39 kg باہر نکال 1 kg کیا ہے اور مشین کی اندر جو لیر ہے مشین کی دیوارے ہیں یا مشین کی اندر جو بھی process ہے پورا مشین کچھ نہ کچھ آٹا اندر لگا رہا جائے گا 100% آپ کے پاس باہر نہیں آئے گا تو وہ جو کچھ نہ کچھ اندر لگا رہا جاتا ہے this is what تو وہ ہمارے پاس وہ جو تھوڑا اندر لگا رہا جاتا ہے اسے بولتے ہیں کہ وہ normally expected ہے مشین جب چلے گی کچھ لگا رہی جائے گا 100% باہر کبھی نہیں آئے گا that is got expected loss ایک اور بات بڑے چھے اس میں مانچن کی evaporation کہ evaporation کیا ہوتا ہے کہ جب آپ petrol جو ہوتا ہے petrol petrol کی refinery ہو رہی جب oil کی refinery ہوتی ہیں تو oil کی petrol کی نیچے ہے یہ evaporate ہوتا ہے ہوا میں اڑتا ہے تو اگر آپ کے پاس 100 لیٹر 100 لیٹر کا آپ کے پاس input oil تھا جب اب آپ اس کی refinery کریں گے 100 لیٹر سے ہمارے پاس 100 لیٹر نہیں آئے گا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو ہوا میں refine کر جائے اوپر اڑھ جائے گا اور ہمارے پاس باقی 100 کی بجائے 95 96 4 5 پاس ضرور ہو جائے گا یہ means time of unloading بلکل بھی بار ٹھیک ہے جب ہم بڑے ٹینکر سے مشین پیٹرول ڈالا جا رہا ہوتا تو کچھ نہ کچھ evaporate ضرور ہوتا 100% نہیں transfer ہو رہا ہوتا 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 کچھ لان بین کیوں کہ لیں کچھ پروڈکٹ ایسی ہوتے جن کی نیچے ہی ایسی ہے تو انہوں ڈیکریز ہو دیتے ہیں آپ یہ ہمارا normal loss کتنا loss ہمارا ضرور ہی ہونا تھا تو اس loss کو یہاں پہ پٹ کر رہے ہوتے ہوتے اچھا جی اب abnormal loss کیا آتا بتائیں جلدی بتائیں یہاں بات کلیر کر تو normal loss ہمارا loss نہیں ہوتا ہم اس کو سٹیٹرم میں پٹ نہیں کرتے ہم اس کو loss بولتے ہی ہم پہلی برکی کر لیتے ہم کہتے 5% loss ہونے ہی ہونا تھا 95 ساری cost 95 میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہم پتا تھا 5% ہونے ہی ہونا ہی 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 95 ڈیوائیڈ نکال لی ہم اپنی ساری ساری cost 95 میں ڈیوائیڈ کریں ہم اس کو 100 میں ڈیوائیڈ نہیں کریں میں 95 میں ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ہمیں پہلے سے پتا تھا تھا کہ کچھ loss expected ہے ہمیں پتا ہے کہ اتنا loss ضرور ہی ہو جاتا ہے تو اتنا loss ضرور ہی ہو جاتا ہے لہذا normal loss is extracted loss ہوتا ہے ہم اپنے profit loss کو چارج نہیں کرتے اس کو بیسکل اپنا loss بھی نہیں مانتے کہ یہ loss نہیں ہے ہمارا چھیک ہوگے ہاں اگر اس کی کوئی recovery ہے کچھ نہ کچھ اس سے پیسے مل جائیں گے تو اسے کیا ہوگا ہماری cost کام ہو جائے گی یعنی ہمارے پاس ہم 95 units آ رہے ہیں 5 units normal loss میں چلے گئے 95 ہمارے پاس آ رہے ہیں 95 کی cost نکال دیں گے 95 کی cost جو 5 units ہمارے پاس normal loss ہوگا ہم recovery value منس کر دیں گے remaining cost کو treat کر لہذا normal loss income structure نہیں جاتا یہ ہماری cost reduce use کرتا تو باقی cost کو یہ کم کر دیں گے ہمارے پاس fine ٹھیک ہو گیا ہاں جی اب ہے abnormal loss abnormal loss کیا تھا جناب جیسے ابھی میں نے بات کی کہ میرے پاس expected loss تھا 5% expected loss 5% loss تو ہوئی جائے گا تو 5% loss تو ہونا ہی ہونا تھا تو اس کے یاد جب میں 100 input کروں گا 5% میرے پاس کیا ہے normal loss ہے تو وہ ہی ہو نہیں ہونا تھا میرے پاس output کیانے چاہیئے 95 اور اگر میرے پاس actual output کتھر نہیں آرہی 95 کی بجائے 92 آرہی آنی 95 چھی 92 آرہی جس کا مطلب میرا actual loss کتنا حرہ actual loss how much is my actual loss actually جو میرا loss ہو رہا ہے 8 units کا ہو رہی ہے جب کے expect میں کتنا کیتنا 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 5 units کا تو ہم کہہ سکھتے کہ when اگر ہمارے پاس actual loss زیادہ ہو رہا ہے whenever actual loss is greater than ever expected loss ہم نے expect کیا 5 units آیا ہوں گے یہ تو ہمارے پاس آٹھ آیا ہوگے تو whenever actual loss is greater than ever expected loss اس سے کیا بولیں گے اگر ہمارے پاس جس 3 units کا loss ہوگا 3 units باقی ورد units ہوں گے اسے ہم abnormal loss ملے جائیں گے abnormal loss کا مطلب یہ ہم expected نہیں تھا یہ loss آگیا تو that is our loss اس کو ہم profit loss کاؤن پھوٹ کریں گے یہ ہمارا expense ہے ہمارا نقصان ہوگئے یہاں پھر اس normal loss کاؤن debit اور اس سارے کے ساری مانگ profit loss کاؤن مر transfer کریں گے normal loss کاؤن loss account کریں گے ہم profit loss account ہم transfer کر رہی ہوں گے یہ ہمارا واقعی loss ہوتا ہے ہم اس کو loss کر رہی ہوتے ہیں ڈان یہاں تا کوئی issue done ہوگئے ہم یہاں concept ہے abnormal gain اب abnormal gain کیا ہوتا abnormal gain نہ بھی ہوتا abnormal gain کیا ہوتا اب میں نے 100 کی input کی 100 input کی میں expected کی 5% کا loss خراب ہوں گے میرے پاس 95 was expected output 95 کیا تھی میرے پاس expected output لیکن اگر میرے پاس actual output کتنی آ رہی ہے 97 کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے سوچ سوچ تھا تین میں نے خراب ہوں گے یہ خالی تین گیر خراب ہو ہیں یہ 5 ویڈنس کی میری expectation تھی یہ خالی 3 ویڈ خراب ہوئی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ جو میرے پاس loss ہمارے ہمارے پاس ایسا ہمارے 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 پاس ہمارے ایسا ہمارے 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 ایسا ہمارے جو لاؤس ہے we can say that actual loss is less than our expected loss ہمارے actual loss ہمارے expected loss کم آ رہا ہے that is تو پھر ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس کیا رہا ہے ہم نمی لاؤس ہمارے پاس پہلے ہم اب آپ انٹری بھی ڈسکس کروں ہم انٹری کیا ہوتی تو اب نمی گین ہمارے انکم ہوتی ہے اس کو انکم بولیں گے اور اب نمی لاؤس ہمارا لاؤس ہوتا ہے اس کو ایک سپنس بولیں اچھ ایک اور بات نمی لاؤس کو یاد ہم زیرو پہ ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر ہم اس کی پروپر کی ویلی ہوگی یعنی ہم اس کی ریکاوری ویلی کہلے یا سکراب ویلی کرے کوئی نمی اس کی ویلی ہوگی اب نمی گین یا اب نمی لاؤس ہمارے پاس یہ پروپر لاؤس ہے یا پروپر گین ہے تو ہمارے پر فنش شوٹس کی ایک یونٹ کی کاؤس نکلے گی جس ہم اسی کمپلی یونٹ کی کاؤس پہ ہی ٹریٹ کر رہے ہوں یعنی ایک پورے پرس میں جتے ہماری یونٹ کمپلی ہوتے ہیں اور ہم یونٹ سے جب ڈیوائیڈ کریں گے تو سنگل یونٹ کی کاؤس کاؤس نکلے گی جس پہ یہاں تا کوئی مسئلہ گئی یہ مسئلہ کے لئے اچھے اس میں ہم کوئی سٹیپ سپلائی کرتے ہیں یا ہم لیکھ دیتا ہوں ہم سوال سوال کیسے کریں سپس پہلے ہم کیا کریں سٹیپ وان چلیں سٹیپ وان سپس پہلے ہم کیا کریں پرسس کاؤس ہم draw the پرسس اکاون کریں کیا پرسس اکاون پرسس اکاون کیا پرسس کا ایک اکاون بنائیں گے چھکے and ہم اس میں ریکارڈ کریں گے ایکچال کاؤس جتی میں ہماری کاؤس ہوئی ہے وہ ساری ساری ایکچال کاؤس ہم اس کے اندر ریکارڈ کریں ساری پرسس اکاون بھر آئی دیتے پھلے سٹی ون میں کیا کرنا ہم نے پرسس اکاون بنائے پرسس کا اکاون بنائے پورا ایک پلانٹ ہے اس پلانٹ کا اکاون بنگیا اس پلانٹ کے پر کتنا مٹیل لگائے جائے گا اس پلانٹ کے پر کتنا لگائے پر مٹیل کے پار لیبر ایکس سوبر ہیٹ ان سب کو بولتے ہیں کنوریین کاؤس وہ بھی یہاں ملے لیں کنوریین کاؤس کیا ہوتا بتا سکتا مجھ کنوریین کاؤس 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 ہری اپ ہری میں جلدی گو کنوری کاؤس کیا ہوتا ہم نے پیچھے کیا ڈسکس یہ تھی یہ بات کچھ اگر ہے لیبر اور آور ہیڈ لیبر اور آور ہیڈ بلکو ٹھیک ہے اچھا یہ نومل ہی ہوتی کیا یہ نومل ہی کیا ہوتا ہے یعنی اس میں کیا ہوتا ہے لیبر کی کارس ہوتی اور آور ہیڈ یعنی سارے کا سارا یعنی یوں کہلیں کہ کمپلیٹ کارس ہوتی پوری کارس ہوتی ہے لیکن اس میں مٹیرل کی کارس شامل نہیں ہوتی کیونکہ مٹیرل کو تو ہم نے فنیکیوز میں کنویٹ کرنا ہوتا ہے تو مٹریل ہم اس میں نہیں لیتے تو پورے کے پورے مٹریل کو کنوریڈ کرنا ہے تو کنوریڈ کرنے کے لیے کیا لگے گا ہمارے پاس لیبر لگے گی اور آوریڈ سکیں گے تو ہماری کنوریڈ ہو جائے گی تو راو مٹریل کو کنوریڈ کرنے کے لیے درمیان میں ہم کاؤس لگا رہے ہیں لیبر کی آوریڈس کی یہ ساری کے ساری کاؤس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس that is a کنوریڈ تو کنوریڈ کاؤس یہاں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ساری کے ساری کاؤس آئیے لیبر بھی آگیا آوریڈس بھی آگیا باقی ساری کاؤس بھی آگیا تو ٹھیک ہے پرسیس اکاونٹ بنائیں گے اس میں ہم ساری کے ساری مٹریل کاؤس کنوریڈ کاؤس ہوں ہم ڈابیٹ کر دیں گے یہ ساری کے ساری value یہاں پہ ہمارے پاس show ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھا جی ہمارے پاس یہاں پہ آؤٹپٹ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک نورمل اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے کہ مٹریل اور ساری کے لیبر اور آوریڈس بھی ہم اس پرسیس میں انپوٹ کریں گے تو یہ پرسیس ہمیں آؤٹپٹ دے گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی اگر ہمارے پاس نورمل لاؤس ہے تو اس کا مطلب آؤٹپٹ کیا آ جائے گی ہمارے پاس کام ہو جائے گی اگر کوئی اب نورمل لاؤس ہے اگر نورمل لاؤس ہے تو نورمل لاؤس کی انٹری ہاں آئے گی ابن معلوم لاؤس گھ وبین ، کوئی انٹر پاست ہو گیا اگر کوئی نہیں ہے تو تھک ہے نورمل لاؤس نہیں آئے گا اگر ہمارے پاس ک Luther اليوم معلوم اللاؤس ہمارے پاس آئے گی ابنم کر géہ لاؤس Num 결과 لاؤس اکاؤنٹ کیا لے جیٹھ پرسز اکاؤنٹ کیا لے 修کری کیا پاس ہوتی آپ کے سامنے ابنم لاؤسس ہمارا ایکسپینس ہے اب رسز دگ早근 process account credit اور پھر ہم profit loss debit کر کے abnormal loss کو credit کر لیتے ہیں تو ساری ہم income statement تو abnormal loss یہاں بھی value اگر ہمارے پر اس کی abnormal gain آ جاتا ہے abnormal gain ایدھر آئے گا abnormal gain اس کی value یہاں بھی بھوٹ کر رہے ہیں یعنی کیا process account debit abnormal gain account credit income بڑھتی تو credit کرتے ہیں abnormal gain کو credit کریں گے process account debit abnormal gain account credit اور بعد میں ہم abnormal gain account debit کر کے ان profit loss یہاں تک باتیں سب میں آگی abnormal loss کے abnormal gain کو کہاں کیسے پوٹ کر رہے ہیں is it done working progress بھی ہو ہم آگی پڑھیں گے opening working progress ہے تو ٹھیک ہے opening working progress اس کا مطلب یہاں اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے جناب کہ ہو کیا رہی یہاں پر اس کا مطلب ہے جناب کہ ہمارے پر کچھ کام پہلے سے شروع ہو گا ہے یعنی یہ جو کام ہے یہ چل رہا ہے اچھا ایک بچے کا سوال ہے normal loss کے انٹری یہاں اگر کوئی normal loss ہے normal loss ہماری unit score ہماری cost total cost کو کم کرتا ہے تو normal loss کے انٹری کیا ہوگی normal loss account debit اور process account credit ٹھیک ہے حسن بیٹھا normal loss normal loss account debit اور process account credit اور normal loss کہاں میں جاتا ہے وہ اگر کوئی scrap account میں جلا جائے گا تو scrap account کو debit کر کے normal loss کو پھر وہاں پہ ہم create کرنے ہوں گے یعنی scrap value recovery value یہ تھوڑا بہت اس میں جو جس پہ بھی وسیل ہے ہم سوال کریں گے آج سے سا یہ چیزیں سمجھیں آپ کو آ جائیں گے ابھی تمہیں آپ ایک پھر سے structure بتا رہا ہوں کہ structure ایسے ہوتا ہے ہمارے پاس ہاں جی کوئی اور سوال ہاں جی ملیک ابو بگی بیٹر mention کرے سوال کیا سوال ہے آپ کو اگر normal loss ہوا ہے اور cost incurred کر کے اس کو good بنایا جا سکتا ہے then treatment کیا ہوگا اچھے ایسا ہوتا نہیں ہے normal loss کو کوئی اور cost لگا اس کو good نہیں بنا رکھتے ہوں ایسا normally ہم کرتے بھی نہیں ہے normal loss کا مطلب کیا ہے بھلے یہ بھر سمجھیں کچھ exceptional scenario آسے تھے کسی سوال میں شاید یہ بات آئے گی تو میں وہاں apply کر کے دکھاؤں گا آپ کو اگر ایسا ہے بھی تو entry reverse ہو جائے گی ہم اور cost لگا دیں گے اور cost لگائیں گے تو کتنی cost لگائیں گے like میں اس کو کوئی اور cost لگاؤں گا پرسس میں تو میں پرسس کاؤں گا ڈابیڈ کر دوں گا normal loss نکل جائے گا یہاں پر لیکن ایسا نہیں ہوتا normal loss ہوتا ہے it's expected loss expected کا مطلب کیا ہوتا ہے جو ہمیں پتا ہے کتنا loss ہوئی جانا ہے جب ہمیں پتا ہے یہ loss ہوئی جانا ہے تو پھر اس کی یہاں پر کیا entry pass کریں گے اس پر ہم یہاں پر record نہیں کریں گے ٹھیک ہوگی اچھا دوسری بات ہم یہ ہوتا ہے کہ subsequent process ہوتا ہے یعنی ایک process نکالا دوسرے process میں ڈال گیا تو یہاں سے چیز normal loss کی وجہ تو تھوڑی خراب ہوگی ہے یا کسی loss کی وجہ تو تھوڑی خراب ہوگی ہے تو کسی دوسرے process میں جب ڈالیں گے تو یہ دوسرے process کے لیے opening working progress بن جائے گا تو پھر وہاں میں جا کے جتنی اور cost لگائیں گے extra cost لگائیں گے وہ بھی ساری add ہو جائے گی تو ٹھیک ہے product ہمارے پاس good ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو normal loss کا مطلب کیا expected ہمیں پتہ اتنا کو loss تو ہو ہی جانا ہے جب ہمیں پتہ اتنا کو loss ہو ہی جانا ہے تو اس کے لیے پھر ہم cost نہیں لگاتے اس کی detail میں ہم نہیں جاتے اگر ہمیں پتہ کہ یہ loss ہم بچا سکتے ہیں تو پھر وہ normal نہ رہا کا مطلب بچا جا سکتا ہے اچھا اگر subscribe value ہے تو یہ entry میں نے normal loss کی اس پر record کیونے بیٹا اگر subscribe value ہے جتنے normal loss کی انٹس ہیں اس کو subscribe value سے multiply کر کے جو value آئے گی اس کی ہمیں entry کر دیں گے normal loss account debit اور process account credit اگر subscribe value نہیں ہے normal loss کی تو پھر کوئی entry یہاں نہیں آئے گی process account میں کچھ بھی نہیں آئے گا normal loss ہے یہاں نہیں آئے گا کوئی اور سوال normal loss کی اگر کوئی recovery ہوئی تو وہ آئے گی یہاں پہ normal loss itself آئے گا چلے میں یہ نا آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو normal loss normal recovery نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے recovery تو اس کے لئے ہم کو special treatment کرتے ہیں میں پھر basic structure بتا رہا ہوں آپ کو یہ basic structure ہے چیک ہے آگے complex چیزوں کو پر structure سمجھ لیں سوال دو چا میں کروال ہونا آپ کو simple پھلے پھر detail میں گوشنگے کیا چیزیں ہوتی maximum ہر چیز میں ڈیسوس کروں ہاں جی مالی آپ سوال پہلے دیکھ ہاں جی نہ آگے یہاں تک سب سے پہلے ہم کیا کریں کچھ کام پہلے ہی ہوا تھا اور اس کا مطلب کچھ کس پہلے لگی دی opening work in progress opening work in progress ہے چھیک ہو گیا کچھ کام پہلے سے ہوا پڑھا ہوا ہے یہاں پہ چیز بھی آئے گی ہم output بنائیں گے sale کس کو کریں گے opening working progress پہلے اس کو complete کریں گے یا نئے پہلے complete کریں گے کس کو complete کریں ہم apply 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 to matter depend कर رہا ہوگا جو ہمارے پاس method ہماری company policy ہوگی ہم اس کے accordingly لے کے چیز رہیں گے یہ بھی سوڑی 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 بات ہم discuss ہم کیا کریں گے اس کو یہ ہم closing work in progress پہ ڈال دیں گے like this اس کے entry ہمارے پاس value ہاری ہوں ہوں سٹیپ 1 prepare the process account یہ آپ کے سامنے میں نے process account بنایا اور normally یہ ہمارے پاس entering ہو رہی ہوتی یہی ہمارے پاس normally adjustment ہو دی گئی ہم یہاں تک done ہو گیا یہاں تک دن ہو سٹیپ 2 بھی آتا ہم سٹیپ 1 ہم کیا کریں گے ہم account بنا رہیں گے اور record کریں گے ہماری cost کے 3 کرو رہی سٹیپ کریں گے ہم record کریں گے expected normal loss جو بھی ہمارا normal loss تو میں اس کی بات آپ بتا دی گے ہم کیا کریں گے normal loss کو record کریں گے normal loss record کرنے کا مطلب کیا ہے جو اس کی recovery value ہوگی recovery value اس کو record کر دیں گے normal loss record کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معیر کریں گے یہاں پہ کیا معیر کریں گے ہم یہ معیر کریں گے ایک چیز کہ ہمارے پاس expected output کتھ نہیں کیونکہ normal loss نکلائے گا نکلائے گا تو ہم input کیا اس میں loss منس کر گے ہم پاس expected output آجے گی ہم یہاں expected output نکال لیں گے ہمارے پاس expected output کی دری آگی خوب expected output کی value یہاں پہ نکلائے گی ہمارے پاس then step 3 اب کیا کریں گے versus record برا لی ہم loss value بھی کر لی اب کیا کریں گے ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ نکالیں گے ایک average cost per unit average cost per unit کیسے نکالیں گے units کون سے ہوں گے ہمارے پاس actual production cost لیں گے جتنی بھی cost لگائی جا رہی ہے اور ہم اس کی base پہ نکال لیں گے یعنی ہم نکال دیں گے کو نورمالی کیسے کر رہے ہوتے ہم ہم اس میں کیا کر رہے ہم لیں گے سکرائب تو پھر منس کر دیں گے یہاں سے recovery of normal loss میں نے بھی بتایا کہ normal loss نے کیا کرنا ہے آپ کی cost کو کم کرنا ہے یہ ہمارا loss ہے ہم نے امریکہ کہ خراب ہونے ہی ہونے تھی جو خراب ہونے ہی ہونے تھے وہ سیل ہونے سے ہمارے پاس اسے پیس ہوگی تو کچھ نہ کچھ پیسے ہمیں آ جانے تھی ہم نے کیا کیا ہو جو کچھ نہ کچھ پیسے ہمیں آ جانے تھے اس سے ہم divide کر دیں گے پورے process کی cost کی cost 60 thousand اچھا ہنڈرڈ خراب ہو گئے تھوڑے پھر سیل ہو گئے تو one thousand کو میں یا سے minus کروں divide کروں expected output سے ہمارے پاس کیا تھا ہم نے input کتنی کی سپوز input ہم نے کی 20,000 کی ٹھیک ہے 20,000 units units کی بات کرو normal loss کتنا ہے سپوز وہ 5% کا normal 5% کا میرے پاس کیا پھر یہاں پھر normal loss تھا normal loss کا میرے پھر 5% تو 5% کا کیا آتا ہے تو میرے پاس 1,000 اس کو ہم نے minus کر لیا اب 19,000 is what this is our expected output this is what this is our expected ہم expect کریں ہم ہم یہ expected output ہم یہاں put کریں 19,000 divide کر کے cost per unit unit س divide کریں گے بلکھل unit س divide کر کے ہم cost of input divide by expected output sums divided into normally total cost divided units کے ساتھ cost by unit لیکن اگر ہمارے پاس normal loss to recovery ہے تو وہ minus کر کے remaining value cost by unit is it done ڈ ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم actual recovery of the actual total loss نکال لیں گے کیا کریں گے ہم ہم یہاں پہ actual loss actual loss calculate کریں گے تو میں ابھی expected loss کی بات کی normal loss کی بات کی actual loss نکال یں گے کیا ہے actual loss کی نکال لیں گے کیا ہے کیا actual loss کہا سے آ رہا گے اگر میں یہ بات کروں actual loss کہا سے آئے گا یہ normal loss نکال آئے ہمارے پاس سمجھ آئی جائے گے ہمارے پاس یعنی یہاں بھی بات کروں میں کہا we were expecting کتنا loss ہوگا ہم نیکیار expect کرے تھے ہمارے پاس ہمارے پاس جائے ہمارے جائے میرے پاس 17,200 کی 19,000 کی آئی تو actually 17,200 کی difference کتنا ہے میرے پاس 1800 ہوگا this is what this is my abnormal loss ٹھیک ہوگا اب یہ 1800 میرے پاس abnormal loss ہے تو 18 سے abnormal loss ہے تو اس کو multiply کر دوں گا cost per unit کے ساتھ cost per unit کے ساتھ cost per unit کہا سے value بھی بنے نکالی تھی اس کو لاغ سے multiply کر یہ جو value نکلے گی this is what this is our abnormal loss actually میں ہم کے expect رہے تھے پہلے بات expectation کیا تھی output آنے کتنی ہے یہ ہماری expected out دی ہماری actual out پڑا فرقی ہے تو abnormal loss کے units نکال کے اس کو multiply کر ہم نے complete کرے تو cost per unit کتنی ہمارے پاس تو cost per unit نکال کے cost per unit کو multiply کر کے اب جو value ہائے گی ہمارے پاس یعنی abnormal loss کے units لیں گے اس کو finish cost per unit multiply کریں value آجے گی وہ abnormal loss کی value we will put وہ ہم نے یہاں پہلے پورٹ کی ہوگئے یہ پہلے پورٹ کی یہ process account this is like this یہ بیٹا آپ کے سامنے یہ ایسے ہمارے پاس یہ بھی بنے بات کی آپ کے سامنے اس کی value اس طرح سے ہمارے پاس آئی یہ یہ like یہ value آجے سبان کرے سمجھ نہیں آئی بیٹا آئی سمجھ آ جائے آپ کو دیکھ نا ایک میں تھوڑا آئی دوسرے سے دیکھ ہوں اب دوبارہ بار پک کی جیگا پہلے مجھ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو سمجھ آیا تا پیچھے والا step یہ ہم نے کو یونٹ سے جوای دی گیا تو یہ جو کس نگلی یہ فنش ویٹس کس پر یونٹ سپوز کر لے سپوز یہ ٹین روپیز پر یونٹ ہے یہ ٹین روپیز کو یہاں جا کے پٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ ٹین روپیز ایک کمپلیٹ یونٹ کی cost ہے ٹین روپیز یہ ٹین کو پھر جا کے میں یہاں کیا کروں گا ٹین کو یہاں جا کے پٹ کروں گا ٹین ایجرن کی cost ہی اٹھارہ سو خراب ہو گئے ہیں تو ملیپلائی کیا ہم نے اٹھارہ ہزار آگیا اٹین تھازن کی کیا کریں گے یہ انٹری کر دیں گے میں اگر انٹری کر بھی دوں یہاں یہاں پہ کر دوں گا اٹھارہ ہزار سے ہم نے پہلے cost per unit نکالا ہو تھا ایک unit کی cost نکالی تھی جتنا ہمارے پر abnormal loss ہوگا جتنے abnormal loss کی units ہوں گے ان units کو cost per unit سے multiply کر کے وہ value جو ہوگی ہمارے پاس وہ abnormal loss account جو ہمارے بات transfer کر دیں ہاں سبان بیٹا اب سمجھ آگی بات اچھا تو یہ 18 ھان کہاں آ رہا ہوگا تو یہ 18 ھان کہاں بھی آرہا ہوئی ہے آرہا ابھی میں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا loss ہے یعنی ایسا possible کہ یہ 18 خراب ہوئے ہیں تو یہ بھی مارکن سکرائب کے طور پر کچھ نہ کچھ پیسے ہو سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم یہاں بھی برکن کریں اس کو بھی یہاں منس کریں تو وہ بھی میں بھی ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ تو پر افرحال یہ 18000 کی ہم انٹری کریں ایسی ہمارے پاس abnormal gain کر آجاتا تو abnormal gain کے units نکال لیں گے ہمارے پاس actual output کتنی تھی ابھی ہم نے نکال لی actual output اب ہمارے پاس actual output دی بھی حس پیلے نکال کریں گے ہمارے پاس ان units کے ساتھ cost پر unit ایک unit کے cost نکال لی بھی ہے تو ٹھیک ہے ایک unit کے cost find کی بھی abnormal gain کے units لیں کے مڈی بلائی کر کے ہم abnormal gain نکال لیں وہ abnormal gain کے ہمیں entry یہاں پر کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس process account و debit اور abnormal gain account کر رہے ہیں یہاں تک مسئلہ بیٹھا کونس سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا چلو مجھے یہ بتو آج یہ بات لیں ہوگی اب اس کے بعد like step میں لکھ رہا تھا step 3 بھی ہوگیا cost by unit ہم نکال لیا average cost by unit کیا ہمارے پاس اور پھر ہم نے actual loss کو بھی record کر لیا step 4 کیا تھا ہمارے پاس step 4 ہم نے کیا کیا ہے actual loss ریکارڈ کروا لیے automatically record ہو جائے نا normal کتھ ہمارے پاس ہم اکاؤن کو باند کریں گے تو automatically پھر کیا ہوگا balance ہمارے transfer ہو جائیں گے یعنی جو میں اکاؤن کو باند کروں گا ہمارے پاس process count balance نکلے گا تو balance نکلے گا تو ballasting figure like you کہہ لیں یہ ballasting figure یہ والی ہوگی normally یا پھر یہ والی ہوگی ہمارے پاس کوئی نگی دونوں میں سے ہوگی abnormal gain یا abnormal loss آئے گا تو account balance ہو جائے گا automatically process count balance نکل کر جتنا نقصان ہوا ہوتا ہم abnormal loss میں یا فائدہ ہوتا abnormal gain میں ڈال دیتے ہیں یہ دونوں side balance ہو جاتے جب balance ہو جائیں گی تو figure ہوگی کو اپنے respective accounts پھر ہم transfer کر دیں گے لائک ہم transfer کر دیں گے اس کو تو کیا کریں گے یہاں بھی ہم step 5 میں کیا کریں گے step 5 transfer the balancing figure کہ لیں آپ اس کو جو بھی اپنے نام دین جو balancing figure آپ نے یہاں پہ نکالی ہوگی figure جو بھی balancing figure نکلے گی یہاں پہ to abnormal gain یا abnormal loss economist کون transfer گین میں یا abnormal loss economist کون transfer گین ایدر will be abnormal gain اور loss کچھ بھی ہو سکتا جو بھی آئے گا ہمارے پاس abnormal gain or loss میں چلا کیا ہوگی normally like میں بنا ہوں تو کیا کریں گے abnormal loss یہ جیسے میں بھی اس کیا کیا کرتا میں پرس کون کو مجھ کرتا اور abnormal gain ملی income ہے تو گین کو میں یہاں بھی کیا کرتا کر رہا ہوتا تو اس کے اپنے اکاؤنٹ بن رہے ہوتی abnormal loss ہوتا اگر like abnormal پاس entry value آجتی یہاں فگر آجتی اسی در سے اگر اپنے پاس یہاں abnormal gain ہوتا یہاں پہ abnormal gain تو gain کے اکاؤنٹ یہاں پہ value آجتی یہ بھی ہے ہمارے پاس بالسنگ فگر بنے گی ہمارے پاس پاس نکلے گی abnormal gain نکلے گا یہ abnormal loss نکلے گا وہ account value جو respective account میں transfer کر دیں گے جب ہم transfer کر دیں گے پیس ہمارے پاس values transfer ہو یہاں تا کوئی issue is it done اس کے پاس کیا کریں گے یہاں پھر step 6 normal loss account کو بھی close کر دیں گے normal loss account کو close کر دیں گے normal loss account کو close کر دیں گے اور جو بھی figure ہوگی ہم یہاں پھر اس کو transfer کر رہے ہوں like abnormal loss میں کچھ ریکاوری ہوگی نا abnormal loss اور abnormal gain میں کوئی ریکاوری ہوگی اس account ہم close کر دیں گے close کر کے تو ہمارے پاس اس کی value کہاں سے آرہی ہوگی normal process account سے آرہی ہوگی ہم یہاں loss ہمارے پاس ہے normal loss ڈیابی اور process account ہم کریئٹ کر رہے ہوں گے normal loss کی اگر کوئی recovery value ہے پیسے تمہیں آئی جانے تھی تو ہم اس کو یہاں بھی یوں بھی کریں گے کہ abnormal loss اور abnormal gain وی trance کریں گے یہ بھی بات پر ہوں گا بھی کریں گے سمجھ آئیں گے تو ہم کہیں گے total loss ہے یعنی ہم بیسکلی پہلے کیا چلار آرہے تھے یہ ابھی تک abnormal loss نہیں کہ صحیح abnormal loss نہیں آیا ہوگا وہ actual loss آیا گا normal loss منس کروں گا تو میرے پاس then abnormal gain نکلے گا پہلے بلا actual loss پہ entry کر لیتے ہیں ایکشل loss پہ entry کر لیتے ہیں ایکشل loss سے normal loss نکلاتا ہے اس کے پاس کیا کریں گے سارے losses سارے جو losses ہوں گے ہمارے پاس step 7 میں کیا کریں گے abnormal loss ہے abnormal loss کا account اس کو ہم transfer کر دیں گے to profit and loss account ٹھیک ہو گیا profit loss account میں ہم transfer کر دیں گے کیسے transfer کریں گے تو اگر entries کی پاس کر دیں تھوڑی سی تو کیسے entry پاس کریں گے میں یہاں شو کر لیتا ہوں یہاں تو ہم نے پہلے entry کیا پاس کی چلیں اس پہ جاتا ہے پہلے پاس کی چلیں اس پہ آتا ہوں یہ entry پاس کی اب entry کیا ہوگی اس کے بعد اب ہم کہیں گے profit loss account profit loss account debit اور abnormal loss account کر دیں گے اب یہ entry ہے اب نئے والی میں یہ entry پاس ساری ساری value کہاں گی profit loss account profit loss account debit اور abnormal loss account میں کر دیں گے اسی طرح سے یہ entry abnormal gain ہے تو پھر کیا کریں گے تو ہم یہاں پہ abnormal gain کو debit کر دیں گے abnormal gain account debit اور profit and loss account میں یہاں سے کیا کروں گا میں اس کو credit کروں گا ہوں گا یہ ساری values کہاں جائیں گے ultimately profit loss account تو یہ یوں کہہ لیں کچھ بھی either will be abnormal loss abnormal gain جو بھی balance value ہوگی ہمارے پاس وہ کہاں جائے گی profit and loss account میں اس کو ڈال کے تو یہ balance ہم tally کر دیں گے اسی طرح یہ profit loss account میں ڈال لیں profit and loss account ڈال کے اس balance کم کیا کریں گے tally کریں گے اب سکراب کی working میں نہیں کی بتاؤں گا آپ کو یہ جتنا بھی loss ہو رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پیسے recover ہو جاتے ہیں سکراب کے طور اس کو بھی ہم adjust کرتے ہیں یہ جتنا بھی gain ہے سارے کے سارے gain نہیں بولتے ہم کہتے یار کچھ نہ کچھ sacrifice ہوتا ہے تو اس کے accordingly کیوں ہوں جی بیٹا کوئی مسئلہ یہاں تک clear ہے سیمپل سی example لے اس کو تھوڑا apply کر کے دیکھتے کیا خیال step six ابھی آپ clear ہوگا میں سمجھ رہا بچے کوئی سبا مجھے مسئلہ ہوگا سوال میں جب ہم detail میں جائیں گے پھر آپ کو وہاں بھی اور clear ہو جائے میں کہا کہ پہلے آپ actual loss نکال لیں اگر آپ کے units کتنے خراب ہوئے 800 خراب ہوئے 800 میں سے 500 کیا ہے normal loss اور total loss کتنا ہے 800 کا 800 سے پاس کر دی ہے 500 سے normal loss کی بعد میں entry کی ہے تو کہت کہ آپ abnormal loss account کے پھلے 800 کی لیجیں پھر 500 کی لیجیں 800 500 کی انسل ہو جائیں گے ایک difference باقی 300 اگر نکل آئے جائے پھر ایکشن loss اگر ڈالتے ہیں تو پھر آپ normal loss ڈالیں تاکہ total loss نکلے اور پھر باقی آپ abnormal loss ٹھیک ہوگی سبحان بیٹا بیٹا ہی بات سمجھائی آپ چلیں ابھی میں کیا کرتا چھوٹا سوال لیتا خود سے اور سوال کی اپلائی کر دکھاتا ہوں آپ ٹھیک ہے کل میں پھر اگزیمپل لیں گے پھر ساری بات اپلائی بھی کریں گے ابھی چھوٹا سوال like یہ لے جاؤ مجھ آپ آگے دکھانا اور انٹری گے دکھانے میں نے انپوٹ کیا ہے یہاں پہ کتنا ہے 2000 kg ہے اس کی value کتنی ہے 50,000 ڈوپیز ہے ٹھیک ہے اچھ بچھے کر رہے کہ آج لی کافی ہے اچھ بچھے کر رہے مجھے جہاں کریں گے تھوڑا سوڑا سیمپل سا خوط سیمپل 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 اگر لبی اگزامپل چھوٹی سیمپل سیمپل چھوٹی سیمپل چھوٹی سیمپل اچھا جی مجھے آج اوبروڑ ڈوگیا ابھی تو شروع میرے جان چارٹیڑ کانٹلی یوانٹو بی تو دیس ایسی یوانٹ کنسیڈر دیکھ مجھے پتہ ہے کیونکہ رکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے رکارڈنگ میں میں کیونکہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو تو میں بولتے ہی جاؤں گا لائیو کلاس ترلی ہو تو ایک انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے لائیو کلاس میں بچے کو تھوڑا انٹرٹین کرلوں گا تھوڑا حرسی مطاق کوئی ایک آتھ بات کی بچہ اور انٹرٹین پھر دوبارہ سے ایک اٹیچوڈ ڈیویلیو ہو جاتی ہے یہاں بھی مجھے پتہ کہ آن لائن میں بچے کو بڑا کانسنٹریٹ کرنا پڑتا آپ بڑا کانٹینوسی کانسنٹریٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میں اندرسین کرتا ہوں بلک یہ ہے کہ ایک فیسلٹی آپ کو دی ہے چھوڑا سا چھوڑی سی بات میں زیادہ نہیں جاؤں گے چھوڑی سی بات ہی کریں گے ایک پرسیس اکاونٹ مجھے بنا کے دکھانا ہے اور کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا صرف پرسیس اکاونٹ میں نے بتائی آپ کو دو ادار کیجیز کی ہے آرام سے کریں گے میں آپ کو ٹائم بھی دوں گا پانچے منٹ دو ادار کیجیز ہے اس کی ویلیو کیا ہے یہ انپوڈ کیا ہے یہ انپوڈ مٹیریل کی بات کرو مٹیریل اتنا لگایا ہے میں نے آپ کی باتا لیبل میں نے کتنی لگائی ہے روپیز چونٹی ساوڈ کی لگائی ہے اور اووریڈز میں نے کتنی لگائے ہیں روپیز 35 لگائی ہے لیبل میں نے اتنی لگائی ہے مٹیریل میں نے اتنی لگائی ہے اووریڈز میں نے یہ لگائے ہیں ٹھیک ہوگے اچھا جی اب نورمال لاز کتنے 5% اور اس کی کوئی ویلیو نہیں کوئی ویلیو نہیں نو سکرائے ویلیو ٹھیک ہوگے اچھا جی کوئی سکرائے ویلیو نہیں ہے مرے پاس actual output کتنی ہے میرے پاس 1750 نہیں جی بنائے پرسس اکاونٹ پرسس کا اکاونٹ آپ نے بنانا ہے ہرام سے نورمال لاز یونٹس نکال لیں اس کی ویلیو زیرو ہوگی نورمال لاز کی ویلیو نہیں بتا رہا ہوں نورمال لاز نورمال لاز کی ویلیو آپ نے نکال لیں ہوگی کتنی ہے اور اس کی کوئی ویلیو ٹائم لیں گے پانچ منہ آپ کے پاس بلی ہے کوئی سب کوئی موسیقی کوسٹ پر یونٹ بھی نکالیں گے آپ ایک یونٹ کی کوسٹ کیا ہے وہ بھی نکالیں گے موسیقی ہاں جی کوسٹ پر یونٹ کتنی ہے ہی سب کی بھی کوسٹ پر یونٹ ایک سنگل یونٹ کی کوسٹ سب کی دیکھیں ٹوٹال کسٹ کتنی ہے یہاں پہ ففٹی تھالن روپیز پلس ٹوٹی تھالن پلس ٹھٹی فائی تھالن ٹوٹال کسٹ لے لیں گے ٹوٹال کسٹ کو دیوائیڈ کریں گے ہم ایکسپیکٹی ہماری کتنی ہماری کتنی ہماری کتنی ایکسپیکٹی ہے نورمال لاز تو فائی پسند تھا تو دو ازار کھا فائی پسند لیا تو ہنڈرڈ کا فائی پسند لیا تو ہنڈرڈ آ گیا ہنڈرڈ کو میں نے منس کر لیا تو باقی میرے پاس کیا ہے نائنٹین ہنڈرڈ تو پچاس ہزار پلس بیس ہزار پلس پیانتیس ہزار ایڈ کر لیں اس کو ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار کو ڈیوائیڈ کرنا اپنے انیس سو کے ساتھ تو کیا نکلتا کاؤس پر یون بہاں بیٹا نائنٹین ہنڈرڈ یہ ٹو ساؤن تھا یعنی ہنڈ کیا کریں گے اس کو ٹو ساؤن کاؤس 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 ہے پلس بیس ہزار کاؤس ہے پلس پیانتیس ہزار کاؤس ہے ٹو ساؤن سے ٹو ساؤن گے اب نعمل لاس کا ہے ڈیوائیڈ کر دیا میں نہیں نائنٹین ہنڈرڈ کے ساتھ میں کیا کیا 1900 تو یہ میرے پاس value آ جائے گی 1900 کیسے آیا میرے پاس 2000 کا 95% یہ 5% loss ہو گیا تو باقی 90% آیا تو divide گیا تو ساری cost add کی divide کیونٹ سے cost per unit کیا نکلا میرے پاس 55.263 ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس actual output کتنی آئی گیا ہاں بیٹا سوال پہ کہے actual output کتنی میرے پاس actual output is 1750 تو میں نے کہا finish hoots کیلئے value نکلے گی 1750 multiply 55.263 ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس abnormal loss کتنا ہی اب abnormal loss کی units بتائیں ہاں کس نے اب abnormal loss کی کتنے units 150 کیونکہ ہمارے پاس expectations ہاں 1900 actual آیا 1750 difference لیا دو یہ 150 بنتا 150 کو پھر میں نے multiply کر لیا اسی طرح 55 یہ جو میں کر رہا تھا نہیں کہ ہم finish hoots multiply یہ وہ وری چیز ہے اس کو multiply کر لیں تو finish hoots کی value بھی آجائے گی ہمارے پاس اور abnormal loss کی value بھی آجائے گی ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ process account بنائیں گے یہاں پہ process کا آپ نے account بنائے گا سب لوگ account بنائے گا سب لوگ بنائے process account سب لوگ لکھیں یہاں پہ کتنا material ہے material کے لیے labor کے لیے overhead کے لیے ساری working یہاں normal loss کے حالی units آئیں گے value نہیں آگی کیونکہ value نہیں آگی یہاں پہ اب ہمارے پاس finish goods کی value یہاں پہ آ رہی ہوگی اور ہمارے پاس abnormal loss کی یہاں پہ آ رہی ہوگی یہ اس طرح account ہمارے پاس کیا جگر تیلی ہو جی گا دیکھیں اس کو سب لوگ کریں اس کو خود سے کریں جلدی ذرا سب لوگ کریں موسیقی اچھا مجھے ایک چیز بتائیں یہ سوال آپ کے سامنے ہے ایک چیز بیٹر چھوڑی سی اور میں کہتا ہوں کہ یہ اوٹ پوٹ یہ ایکچول ہے وہ یہ نہیں ہے کیا ہے وان نائن ٹو فائی وی آر اب بتائیں اب یہ سوال کیسے ہوگا پہلے کوششن نوڈ کریں ایک چیز آر پوٹ کتنی وان نائن ٹو فائی کوششن پہلے نوڈ کر لیں آگے بیٹر اور یہاں بھی نومل گین کی طرف لے کے جا رہنا اب سوال کریں اور ایک چیز بیٹر ہے اور ایک چیز بیٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب لوگ ڈڈ اب نومل گین پچیز کے ہی آئے گا آگے باری بلکل ٹھیک ہے نکالیں جلدی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جے سب نے کر لیے سوال یہ سب نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کلک آتی ہے برا خیال ہے انشاءاللہ کال اس کو ہم سٹارٹ کریں گا اور بچہ پوچھے سا یہ سٹیپ بک میں آبیلیبل ہے یہ ہماری ہینڈ بک میں آبیلیبل ہے میں یہاں دکھا سکتا تھا آپ کو بک میں ابھی دیکھوں گا بیک بک میں بھی ہوں گے لیکن اس طرح سے نہیں ہوں گی شیئر تھوڑا سا فرق ہوگا تو آج کلی کافی ہے یاد is it done done کافی آج کلی کے پڑھنا اور آپ تو آج کلی کافی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں جو چیزیں میں نے کروائی ہیں اس کو بار بار آپ نے ریوائز کرنا دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کل سے میں آن ورڈ آپ کی اگزیمپل ایک لیں گے اس پر پہلے اپلائی کریں گے چیزیں ساڑی پاس سوال پہ اپلائی کریں گے پھر آئی سر ہم اس کو دیکھتے ہیں سو آج کلی کافی جناب thank you very much موسیقی